آج ہمارا ہے ہنزا میں لاس ڈے لی ایدر بھائی اور سمی بھائی ہمنا بہت زیادہ پریشان ہے آئی ہوکے آس کو کچھ نا کچھ کاری دیں گے کہ جوہانا لاہور پہنچنے کے قابل ہو جائے اسلام علی بیڈی امید کرتا ہم سکھرے سے ہوں گے تو آج ہے جی ہمیں ہنزا میں تیزرا دن اور یہ شک کریں سارا ویوہ یہاں کا اور بدقسمتی کے ساتھ جوہانا میری بائی کھوچ گیا خراب اور یہاں پہ اس کے پارٹس بھی نہیں ملتے جو کہ سزوکی 150 کے تو ایک مکانک ہے یہاں پہ انہوں نے ایک تسلید ہو دییا کہ آپ میرے پاس لے کے آؤ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اب انکل حجاج ہوئے وہ سزوکی پہ ہم لوڈ کر کے بائی کو مکانک کے پاس لے کے جانا ہے ویسے میری بائی کے ایک ورکشوپ پہ کھڑی ہے لیکن ہم نے وہاں سے اس کو پیک کرنا اور سیکنڈ ورکشوپ اس کو جوہنا جانا ہے تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ باند پائے تو انشاءاللہ جیسے اگر تو آج بائی کلیر ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ کل لاہور کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور لٹسی کیا بنتا ہے میرے ساتھ ہے ابھی یاسر بھائی اور سمی بھائی جائیں گے تو گاڑی ریڈی ہے باسنگا ویٹ ہو رہا ہے جیسے وہ آتے ہیں تو نکلتے ہیں یہ ہے بیک گیسٹ ہاؤس جو کہ جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہو گئے یہ ہماری بلکن والی فیملی ہے اے بیکھو ہے مزے ہے بھاراں ہے سکون آئے ہائے ہائے کی مزہ آندہ ہے یار میں کہنا وہاں مورسیکل نے ساڑھی خراب ہو گئی ہے آج جیسی جڑا ہے گا نا مورسیکل نوں اس گڑیوں پہ لوڈ کران گے یونو گے لے کے جاؤں گے نیکس لوکیشن دے مکینک دے کو تو میں کہنا وہاں کہ مزہ آنا لے آج دے لوگ دے بچھنا بڑا چھیلی کروانا میں تانوں کی ویوز آندہ نے کی موسم کی محول آئے ہائے اسی طلب ہے کہ نسکون آئے ہیں موسم ہی جوائے کرنا تو ہی لوگ سے دیچھے چیک کرو رہا ہائے ہائے سبحان اللہ مہشی چاہتا اے میرے نال میرا یار سمی اسی چاہ رہے ہیں سکل کرتے ہیں چیہ چیہ اچھا تو آپ کو نا میری باتوں میں یہ یقین نہیں نا آرہا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ورک چھوپ سے ہم نے گاڑی لوڈ کیا یہ گاڑی لوڈ کر کے اب دوسرے گاؤں میں لے کے جائیں گے تاکہ اسے ٹھیک کیا جائے اور انشاءاللہ آج ہماری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم یہاں سے جلد نکلیں گے ملتے ہیں پھر بس دعا کریا کہ گاڑی اب ٹھیک ہو جائے ہماری تو ہم لوگ مل کے بائک کو نیچے اتاریں گے ادھر چھوڑیں گے یہ بائک پہنچ چکی ہے اور مکانک ابھی تک نہیں آیا اور انکرہ جات کی میروانی ہے کہ وہ ہمیں لے کے آگے یہاں ورنہ یہ پاڑوں کے اوپر جانا بائک اوپر لے کے اتنا کوئی زہاب ہے کہ کیا بتاؤں اور آج ویدر ایسا ہے کہ اگر آپ دوب میں کھڑے ہوتا تو گرمی لگتی ہے یہ سامنے جو ہینا سارا یہ بورت والی سائٹ سے آرہا راستہ اور یہ گل میز والی سائٹ سے آرہا راستہ یہ روڑ جو ہینا سیدھا گل کر جاتا آگے پھر لاہور والی سائٹ پہ نکل جاتا ہے ابھی ویٹ کہہ رہے ہیں جیسے بائی آتے ہیں وہ بائک چیک کریں گے اگر آپ کے اس کو کشنا کشکاری دیں گے کہ جو ہینا لاہور پہنچنے کی کابل ہو جائے اور باکے جو اس کا فردر جو ہینا اس کا کام ہو جا کے ہمارا سے دیکھ لیں گے لو جی تانوں میں ایک آل تسل لگا بڑی دعا کرنا کہ بچا بچا ہوئیے ایلو ایلی ایدنو ناں گھڑی تھی لانی ہے اسی کے آگے چلو پھر تسی گھڑی چلا آگے اپنا باقی بیشنے آلی ایدر بھائی کی کار دیں یہاں بیڑا کر رکھو ہے گا یہاں تے کچھ نہ کچھ سکھ لانی ہے یاسر بھائی گھڑی ایسن کاری لاندے ہوئے ڈرائب کر رہے ہوئے تو گائی تب بھی چاہرہ بانکر آ چکے ہیں اور ابھی بائی چیک کرتے ہیں بائیک مکانک کو دینے کے بعد ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں ابھی کلا کافی مزا آ رہا ہے ہم نیچے دریا پہ جا رہے ہیں جانتے ہیں کافی مزا آئے گا کافی انجوائے کریں گے تو بس بائیک کی ٹینشن کو بلانے کے لئے ہم انجوائے کر رہے ہیں بائیک کی ٹینشن ہمارے مائنڈ سے نکل جائے ایک دفعہ تو ہم از ہی ہو رہے ہیں یہ سمینہ جی ابھی ہم جا رہے ہیں علیہ آباد یہاں سے گھڑے کا سفر ہے اور یہ میرا جو کارپوریٹر بائیک کا کچھے خراب ہو چکا ہے اور اس کو اب ریپیئر کرنا پڑے گا یہاں اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اس کے پارس کی نہیں ملتے ہیں یہاں اس میں مکانے جلدی ملتا ہے تو لٹس ہی کیا بانتا ہے ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاروں کی قسم ہم تم چلے آؤ پہاروں کی قسم موسیقی علیہ آباد میں ایک مکانک سے اس کو ریپیئر کروا لیا کارپوریٹر کو اور ہم ہم واپس لے کے جا رہے ہیں ہمزہ پہ ہم اس کو جا کر اڈجسٹ کرتے ہیں اور آئی ہوپ کی کام کر جائے گا کیونکہ اس کے پارس وہ یہاں سے ملے نہیں جار ابھی جو ہم نے بہت زیادہ پریشان ہے سمجھ نہیں آری کیا کریں کل پڑھ ہنزہ میں جو اینا بائک کو لے کے گھومتے رہے ہیں گاری پر لوڑ کر کے لیکن ابھی تک جو اینا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا کارپوریٹر کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو اینا اس کا کارپوریٹر نہیں ملتا ہم نے جگار لگانے کی کوشش کی ہے یہاں کے مکینکوں سے لیکن ان سے جگار بھی نہیں لگا تو ابھی جو اینا علیہ ایدر بھئی جو اینا وہ کوئی جگار لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سارا کھولا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو امید ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم جو اینا آج یہاں سے نکل پڑیں گے کیونکہ کل ہم نے نکلنا تھا ہم کل نکل نہیں پائے تو آج فل چانس ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہاں سے ہمزہ سے گلگت بائک چلے جائے تو وہاں پہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہاں سے نکلنا سب سے بڑی بہت ہے اور وہ ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اچھا دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ پورے ہمزہ میں ہم نے اپنی بائک چیک کروالی پچھلے دو دن سے ہم جو اینا زلیل ہو رہے تھے آج تیسا دن تھا تو ہمیں جو اینا ایک مکینک ملا یہاں پہ ہمزہ پہ جس نے ہماری بائک کا کام کیا ون ففٹی کا نا یہاں پہ نا بسکلی کوئی بھی کام نہیں کرتا تو کوشش کریں کہ آپ جو اینا ون ٹو فائف پہ اگر بائک پہ آنا ون ٹو فائف پہ آئیں یہاں سیونٹی پہ آئیں اچھا رہتا ہے بہت اچھی چلتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہاں دیکھیں وہ تین دن بعد جو اینا ہماری بائک ٹھیک ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے جگار لگایا ہے یہ ساڈی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا کام کیا یہ ان کے شویر دیں ان کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا وہ ہمیں اس مسئلہ سے بچایا اللہ کا اللہ خطاک شکر ہے کہ ہماری بائک ٹھیک ہو چکی ہے تو آج ہمارا ہے ہمارا ہمارے اللہ جار deformation جار ہمارا ہمیں چھوٹھا دن ہے یہ ساراں بھی جار ہیں ہم بائک کا لگے رہے ہیں تو ہمی اچھوں نہیں نکر کرنے فیس باک اینا بیگ گیس ہاوس کے ہماری بقی طرح سکتے ہیں ان کی کافی پوسٹ ہے وہاں پر اور یہ سمان ہے بائک باہر ہے وہ بھی سمان سارے لگے جھوکے ہو گئے ہیں یاسٹ بائک بھی ریٹی ہے اور جانے سے پہلے جوانا ہمیں ایک دعوت آگیا وہ کہہ رہا ہے سامنے والے گھر میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمن وغیرہ کے گھر میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے جوانا مارگر پییں گے وہ دیکھو ایمن باگ گئی ہے ایمن تو ابھی بس نکر رہے ہیں